مَا زَاغَ الْبَسْرُ وَمَا تَغَا اور میں جب ہمارے یار نے ہمیں دیکھا تو اس کی آنکھ بھی نہیں چھپکی بس وہ پھر دیکھتا ہی رہ گیا مشاہداتِ میراج میں کچھ مشاہدات جنت کے حوالہ سے ہیں کچھ دوزخ کے حوالہ سے ہیں کچھ مشاہدات میں انعامات کا ذکر ہے کچھ مشاہدات میں عذابات کا ذکر ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کے جبڑے کھولے جا رہے تھے جن کے جبڑے کھینچے جا رہے تھے کھولے جا رہے تھے ان پر کچھ افراد مسلک تھے جو ان کے جبڑے کھول رہے تھے اور بعض افراد ان کا گوشت کاٹ رہے ہیں اور خون کے ساتھ ہی ان کے موں میں دھکیل رہے ہیں حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل ایمین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے جبڑوں کو بڑی سختی کے ساتھ کھولا جا رہا ہے اور ان کے موں میں گوشت ان کے جسم کا کاٹ کر تھونسا جا رہا ہے یہ کون سے لوگ ہیں جبریل ایمین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے اور لوگوں کی عیب جوئی کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے لوگوں کی عیب جوئی کیا کرتے تھے سامین ازید اشام اگر آج ہم اپنی مجالس کا اندازہ لگائے جہاں پر ہم چار دوست بیٹھ جاتے ہیں گفتگو کے دوران ہم کس کی پگڑی چھوڑ گئے ہیں کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں کبھی کسی کی غیبت کرتے ہیں کبھی کسی کی برائیاں تلاش کرتے ہیں کبھی کسی کی برائیاں تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ در سے عبرت ملتا ہے کہ اپنی زبان کو مسلمانوں کی غیبت سے پاک رکھیں کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں آج گاہک دکاندار کے پاس جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ میں تیرے پاس اس لئے آیا ہوں تیرا سودہ بہت اچھا ہے تیرا مال بڑا خوبصورت ہے میں فلانے دکاندار کے پاس گیا تھا اس نے مجھے دو نمبر مال دے دیا میں فلانے دکاندار کے پاس گیا تھا اس نے مجھے ہلکہ مال دے دیا اب اس کی خوشامت کر رہا ہے اس کی طریف کر رہا ہے مگر اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی اگرچہ وہ بھی دکاندار ہے مگر ہے تو مسلمان اس کی قیبت کر رہا ہے تو یہ وعید ہے ہے میرے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی فرمایا کہ قیامت کے دن جو گیوت خور ہوں گے میں نے شبی میراج دیکھا کہ ان کے جبڑے کھولے جا رہے تھے اور ان کے جسم کا جو گوشت ہے وہ کاٹ کر لو تھڑے خون سمیت ان کے موں کے اندر ٹھونسے جا رہے تھے اسی طرح سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا مجلس سجی ہے شمعہ رسالت تشریف فرما ہے پروان شمعہ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں ایک آدمی اٹھ کر چلا گیا جب وہ آدمی چلا گیا تو پیچھے والوں میں سے ایک آدمی نے اس کی غیبت کی جب اس کی غیبت کی تو حضور علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا فرمایا کہ جاؤ تم خلال کر کے آؤ کہ جاؤ تم خلال کر کے آؤ خلال کہتے ہیں موں میں پانی لو اور اس کو اچھی طرح سے گرارے کرو موں کو اندر سے دھو موں کو صاف کرو تو خلال کر کے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کچھ کھایا بھی نہیں تو خلال کس چیز کا کرو نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوں تو خلال کس چیز کا کرو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے بابا جی استغفر اللہ کہی ہے بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے غیبت اتنی بری چیز ہے کسی مسلمان کی غیبت نہ کریں اللہ اکبر کبیرہ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی شافعی علیہ رحمہ نے غیبت کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا فرمایا غیبت ہے کیا غیبت یہ ہے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی بیان کرنا اب کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کو مرض ہوتی ہے وہ اس کی برائیاں اس کے مو پر ہی بیان کر دیتے ہیں اس کی جو بری عادت ہے وہ اس کے مو پر بیان کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ مجھے عادت نہیں ہے کہ میں کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دیتے ہیں میں تو سیدھی بات کر دیتا ہوں اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ قیامت کی رات قیامت کے اپنا میراج کی شب مجھے ایسے لوگ بھی دکھائے گئے وہ کیا کر رہے تھے کہ ان کے تانبے کے ناکھن تھے تانبے کے ان کے ناکھن تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناکھنوں سے نو سے رہے تھے حضور نے فرمایا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں تو جبریل ایمین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عصتیں خراب کیا کرتے تھے لوگوں کی عصتیں خراب کیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ کتنا عذاب کتنا عذاب حضور فرماتے ہیں کہ شب مجھے رات کو میں کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کی پاس سے گزرا ہوں یہ دیکھیں گیوت کی کتنی تباکاری ہیں ہمارے علیہ السلام نے ہمیں بتائی ہیں سنائی ہیں مگر یہ بیماری ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہوتا ہے جہاں پر چار مسلمان بھائی بیٹھتے ہیں پانچویں کی عزت محفوظ نہیں رہتی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نیک ہے ہی کوئی نہیں اور باقی سارا زمانہ خراب ہے ان کا ذہن یہ ہوتا ہے وہ خود کو فرشتہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور دوسروں کی عیب جو ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بھائی ایسی گفتگو سے بندہ چپ رہے وہ اچھا ہے حضور فرماتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تو سارے آزائے بدنیاں سارے آزائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ بان کر کھڑے ہو جاتے ہیں کیوں کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ کیوں بانتے ہیں اس لیے وہ کہتے ہیں زبان تو چپ رہنا کیونکہ گفتگو تو کرے گی تکلیف ہمیں پہنچے گی گفتگو تو کرے گی تکلیف ہمیں پہنچے گی جھوٹ تو بولے گی عذاب میں سارا بدن مقتلہ ہوگا اسی کی عیب جو ہی تو کرے گی عذاب میں آنکھیں میں مقتلہ ہوگی سر بھی مقتلہ ہوگا دل بھی گندہ ہوگا ہر جسم کا عزو عذاب میں مقتلہ ہو جائے ایک زبان کی وجہ سے حضور فرماتے ہیں کہ میں شبہ میراج ایک ایسی قوم سے گزرا جن کے سر ان کے سینوں پر لٹک رہے تھے جن کے سر ان کے سینوں پر لٹک رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں تو حضرت جبریل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں پر عیب لگاتے اور ان کے پیٹ کے پیچھے برائی کرتے اور ساتھ یہ آیت دلاوت فرمائی فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بارے میں اللہ عزو جل نے فرمایا وَإِلَن لِقُلِّهُمَذَا تِلُّمَذَا خرابی ہے ان کے لئے جو لوگوں کے مو پر ان کے پیٹ کے پیچھے برائیاں کرتے ہیں یہ خرابی ہیں عیبت کے حوالے سے اللہ اکبر کبیرہ اور حضور فرماتے ہیں کہ عیبت اور چگلی ایمان کو اس طرح سے کار دیتی ہے جس طرح سے چرواہا درخت کو کار دیتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے عیبت کا اللہ اکبر کبیرہ اسی طرح سے حضور فرماتے ہیں میرا گزر میراج کی شب ایک ایسی قوم سے ہوا وہ کیا کر رہے تھے نہر میں تہر رہے تھے اور نہر میں سے پتھر اٹھا کر کھا رہے تھے نہر میں سے پتھر اٹھا کر کھا رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جبریل امین ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے سود پر پیسے لیتے تھے سود پر پیسے دیتے تھے سود پر پیسے کھلاتے تھے کھاتے تھے اور اس کے گواہ بنتے تھے کتنے عذابات ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا گناہ ستر درجہ ہے سود کا گناہ ستر تہتر درجہ ہے اور فرمایا اس کا سب سے حلقہ گناہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے ہم میں سے کوئی بھی غیرتمند مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اپنی ماں سے بدکاری کریں مگر سود کھانے والا سود کے پیسے کھانے والا ایسے ہیں کہ جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا اور اس کا گناہ اس زنا سے بھی بڑھ کر ہے اسی طرح سے حضور علیہ السلام نے ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا سود کا ایک درم ایک درم جس آدمی کو ملتا ہے پیسہ سود کا ہے ایک درم جس آدمی کو ملتا ہے اس کے چھتیس بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے اگر ایک شخص چھتیس بار زنا کرتا ہے وہ ایک درم کھا لینا ان چھتیس بار زنا کرنے سے بھی زیادہ برا ہے اللہ اکبر کبیرہ اور حضور فرماتے ہیں میراج کی شب میں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے پیٹ کے اندر سانپ برے ہوئے تھے جن کے پیٹ کے اندر سانپ برے ہوئے تھے اور ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ جس طرح کوٹھے ہوں پورے پورے کمرے ہوں میں نے پھوئی جبریل یہ کون لوگ ہیں فرمایا یہ بھی وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے یہ بھی وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے اللہ عزوجل سے جب بھی رزق مانگے رزق کی وسط کی دعا نہ کریں تو اللہ سے حلال اور طیب رزق مانگے اور اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو واللہ خیر الرازقین بے شک میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں یہ شان ہے میرے ڈاگٹی فرماتا ہے مانگو مجھ سے کیوں؟ کیونکہ میں سب سے بہتر رزق دینے والا ہوں اللہ تعالی نے فرمائے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تاکلوا ربا اے ایمان والو سود نہ کھاؤ یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تاکلوا ربا اے ایمان والو سود نہ کھاؤ ادعافم مدافتا دگنا چگنا کر کے اور میں وطق اللہ فرمائے اللہ سے ڈرو لعلکم تفلہون تاکہ تم فلا پا جاؤ تاکہ تم فلا پا جاؤ کامیاب ہو جاؤ دیکھئے اللہ عزوجل نے کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں کو سمجھایا ہے فرمائے اللہ سے ڈر جاؤ اب سود کے نقصانات کیا ہیں آپ مجھ سے زیادہ سوشل میڈیا یوز کرنے والے افراد ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان اس وقت تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے حکمرانوں نے اپنے اوپر سود کی لانت کو مسلط کر لیا جب ہم آئی ایم ایف سے کرزہ لیتے ہیں کسی بھی طاقتی طاقت سے کرزہ لیتے ہیں تو وہ کرزے کے ساتھ سود کو رکھ دیتے ہیں کہ اتنا کرزہ ہے آپ اتنا سود بھی ہمیں دیں اور حضور فرماتے ہیں سود کبھی بھی مالکوں بڑھائے گا نہیں سود تمہارے مالکوں کھائے گا آج زمیدار بینک سے کرزہ لیتا ہے کہ اے جی سستے ٹیکسس پر کرزہ ملنا ہے یعنی اگر کرزے کی شرعہ دس فیصد ہے تو زمیدار کو پانچ فیصد پر ملنا ہے وہ اس لالج میں لے لیتا ہے مگر ہوتا کیا ہے کہ اس کی فسر پروان چڑھنے سے پہلے تباہ ہو جاتی ہے بچا لے مگر اس زمیدار کا کبھی پیٹ نہیں بھرے گا کیوں کیونکہ اس نے حرام کا مال اپنی فصل میں شامل کر لیا اور سود اللہ عزوجل سے کھلی جانے ہیں اللہ حکم جب احکام نازل نہیں ہوئی تھے سود کے تو اس سے پہلے احکام حرمت سود سے پہلے صحابہ اکرام سود کا کاروبار کرتے تھے لینڈین کرتے تھے چلتا تھا جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ سود کی نحوست زمانے میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے اور یہ فائدہ سے زیادہ نقصان دے رہا ہے حضور نے اس کو محسوس کیا تو اللہ عزوجل نے قرآن اتار دیا اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا 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 وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں سود کھاتے ہیں فرمایا لَا يَقُومُونَ قرآن فرما رہا ہے فرمایا جب ان کو کہا جائے کہ سود نہ کھاؤ تو آگے سے پتا کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ذَلِكَ بِيَنَّهُمْ قَالُوا وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سود بھی تو کاروبار کی طرح ہے سود بھی تو تجارت کی طرح ہے جس طرح آج آپ بینک میں کرزہ لینے کیلئے چلے جائیں اللہ تعالی سب کو لانت سے پناہ عطا فرمائے تو جب ان کو کہا جائے بھی یہ آپ اتنا پیسہ ہم آپ سے دس لاکھ لیتے ہیں تو آپ مجھے بارہ لاکھ کیوں حصول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم ہی آپ سے سود تھوڑی وصول کرتے ہیں آپ ہمارا پیسہ کاروبار میں لگاتے ہیں کاروبار میں سے پیسہ نکال کر آپ ہمیں دے دیتے ہیں تو ہم کون سا آپ سے سود جو ہے وہ لیتے ہیں تو آج کی جو لانت بینکوں میں عام ہو گئی ہے اس کی پیشنگ ہوئی آج سے چودہ سال پہلے اللہ عزوجل نے قرآن میں فرما دی اور عزوجل فرما دی کہ جو سود خور ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں سود کون سا سود ہے یہ بھی تو کاروبار کا ایک طریقہ ہے تو مختلف طریقوں سے سود جو ہے وہ کھایا جا رہا ہے اور کھلایا جا رہا ہے اور حضور علیہ السلام کے دیسے پاکے میرے آقا مولا نے قیامت کی نشانیوں میں اس ایک نشانی بچائی فرمایا کہ قربے قیامت کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس تک سود کی ہوا نہ پہنچی ہو کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس تک سود کی ہوا نہ پہنچی ہو مبارک و تعالیٰ ہمیں سود کی اس دانت سے پناتا فرما آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ڈر جائیں گے جو لوگ ڈر جائیں گے اسی آیت میں فمن جاؤہو موئیدہ تُمِن ربیہی فرمایا پس جب ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس نعمت آئے گی کیا نعمت آئے گی نصیحت آ جائے گی پھر کیا ہوگا فنتہا پس وہ رک جائیں گے ان کے لئے کیا ہوگا فَلَهُ مَا سَلَف فرمایا جو گزر چکا وہ گزر چکا ان کے لئے معافی ہے جو گزر چکا جو انہوں نے کھا لیا ان کے لئے معافی ہے پھر آگے فرمایا وَعَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ فرمایا ان کا کام اللہ کی طرف ہے یعنی کیا ہوگا کہ جو گزر چکا اس حکم سے آنے سے پہلے اب انہوں نے توبہ کر لی تو ان کا معاملہ فرما دے گا فرمایا اگر وہ باز نہ آئے اگر انہوں نے یہ شیطانی عمل جاری رکھا وَمَنْ عَادَ فَأُلَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فرمایا جو اب اسی حرکت پر قائم رہیں گے فرمایا جان لو وہ جہنمی ہے هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ سود کی نوست ہے وقت تھوڑا ہے میں بھی اپنی بات کو کلوز کروں گا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں قیامت کے دن ایک ایسی قومے سے گزرا کے پاس سے گزرا میراج کی رات جن کے سار پتھروں سے کچلے جا رہے تھے جن کے سار پتھروں سے کچلے جا رہے تھے اور جب کچل دیا جاتے تو پھر وہ پہلے کی طرح درست ہو جاتے جب درست ہوتے ان کو پھر کچلا جاتا پھر کچلنے کے بعد پھر وہ درست ہو جاتے اسی طرح سے وہ عذاب میں مبتلا تھے حضور فرماتے ہیں میں نے جبریل ایمین سے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے تو جبریل ایمین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پر جن کی نمازیں بوجلتے ہیں ازان ہوتی تھی معزن ازان دیتا تھا یہ مسجد میں نہیں جاتے تھے اپنی گپوں میں لگے رہتے تھے اپنی باتوں میں لگے رہتے تھے نماز ان کے سروں پر بوجل تھی یہ وہ لوگ ہیں اور حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کے والے سے حضور علیہ السلام نے فرمیا فرمیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما سالککم فیسا کرتا فیسا کرتا فرمائے جب بروز قیامت جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ تمہیں کونسی چیز جہنم میں لے آئے کونسی چیز تھی جو تمہیں جہنم میں دھکیل کر لے گائی اور اسفل السافلین کی زلدوں میں تمہیں لاکھڑا کیا تو جہنمی کہیں گے کہ ہائے افسوس ہے کہ وہ کہیں گے قَالُ لَمْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ وہ کہیں گے کہ ہم نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے تھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے ہم نمازوں سے دور تھے یہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اس کی بار بار تقید حضور علیہ السلام نے فرمائی اللہ عزو جل نے فرمائی اور آج ہر مسلمان حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حضور علیہ السلام سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے جس سے پیار ہو پھر اس کی پیاری چیز سے بھی پیار ہوتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو ہم نماز پڑھیں گے تو یہ نماز کی برکت ہے اللہ اکبر خبیرہ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی بندے کو کافر نہیں سمجھتے تھے مگر اس کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا یعنی کتنے سخت آقام ہیں نماز کے حوالے سے اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں جس کی ایمانت نہیں جس کی ایمانت نہیں اس کا ایمان نہیں فرماتے ہیں جس کا ایمان نہیں اس کی طہارت نہیں اور جس کی طہارت نہیں فرماتے ہیں اس کی نماز نہیں فرماتے ہیں اور جس کی نماز نہیں فرماتے ہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں اللہ اکبر خبیرہ فرماتے ہیں عبادات میں ریاضات میں دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا مقام ہے یہ نماز کی اہمیت ہے حضرت سید نابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ارض کرتے ہیں کہ ایک عربی ایک دہاتی گاؤں میں رہنے والا حضور کی بارگاہ میں آذر ہوا اس نے آ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ارض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو حضور علیہ السلام نے اس کو جو عمال بتائے وہ آپ بھی سنئے اور ان پر پبندی کر کے ان کو پناہ کر آپ سب بھی جنت کے حق دار بن جائے حضور فرماتے ہیں کہ وہ عمال کیا ہیں فرمائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے فرمائے اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیراؤ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت تھیراؤ اور فرمایا فرض نماز ادا کرو دوسرا کیا فرمایا فرض نماز ادا کرو پہلا فرمایا شریک نہ تھیراؤ شرک نہ کرو دوسرا فرمایا فرض نماز ادا کرو پھر آگے آقا علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے روزے رکھو نمبر تین فرمایا رمضان کے روزے رکھو فرمایا اس ذات کی قسم تو پھر اس بندے نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فرمایا کہ نماز ادا کرو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ رمضان کے روزے رکھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم آپ کے حکم کے مطابق میں آپ سے حکم سے تجاوز نہیں کروں گا یعنی کیا مطلب حضور آپ نے مجھے نماز کا حکم دیا تو میں نماز کی پبندی کروں گا حضور آپ نے مجھے روزوں کا حکم دیا تو میں رمضان کے روزے رکھوں گا حضور آپ نے مجھے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا صحابہ فرماتے ہیں جب وہ شخص چلا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ اگر کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو وہ اس عرابی کو دے تو یہ فضیلت ہے نماز اللہ عزو جل میری حاضری کو قبل و منظور فرمائے ہمیں ہماری نسلوں کو مسجد سے پیار کرنے والا مسجد کو آباد کرنے والا بنا دے وما علینا اللہ اللہ